بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ہائی کورٹ کے جج جسٹس آمیر فاروق صاحب نے پب جی کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا کہ اس کو اوپر جو پابندی ہے اس کو ختم کریں اور پب جی گیم کو پحال کیا جائے یہ خبر جب آئی تو سوشل میڈیا کے اوپر اور نوجوانوں میں بچوں میں پب جی کے جو لورز ہے اس کے علاوہ جو گیم کھیلنے والے لوگ ہیں وہ لوگ جو گیم سے منسلک ہے اور گیمنگ سے اپنی ارننگ کرتے ہیں ان کا سورس آف ارننگ جو ہے وہ ہے ہی گیمنگ اور کچھ لوگوں کو فیم ملا تو وہ صرف گیم کی وجہ سے ملا ان لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی سب لوگ خوش ہو گئے موجے منانا شروع ہو گئے پب جی بظاہر تو ایک گیم ہے لیکن یہ اب گیم نے رہی ایک قومی بلکہ نوجوانوں کا ایک بہت اہم ترین مسئلہ بن چکا تھا یہ جب ایشو کپ کریئٹ ہوا جب پب جی کے اوپر پی ٹی اے کی جانب سے پابندی لگائی گئی اور اس سے پہلے جو واقعات پیش آئے کہ لاہور کے اندر دو سے تین بچوں نے خودکشی کر لی اس بنیاد پر کے والدین نے ان سے موبائل چھینہ تو ان لوگوں نے زد کی کہ نہیں ہمیں موبائل دو ہم نے گیم کلنی ہے ان کی نیم پوری نہیں ہوتی تھی والدین نے ان کا خیال رکھنے کے لیے یہ کام کیا کہ ان کے موبائل فون ان سے لے لیے ان کو موبائل فون یوز کرنے نہیں دیا گیا تو اس بنیاد پر انہوں نے خودکشی کر لی جس کے اوپر لاہور پولیس کے پاس اپلیکیشن آئی لاہور پولیس نے ہائی کورٹ میں اور پی ٹی اے کو اپلیکیشن دی تو ان کے بعد پپ جی کے اوپر بین لگایا گیا اس کے علاوہ کچھ والدین کا یہ کہنا تھا کہ پپ جی کھیلنے والے بچے پوڈریوں کی طرح بیہیف کرتے ہیں اور بھی کافی وجوہات سامنے آئی ٹائم نہیں دیتے اپنے تعلیم کو اس کے علاوہ دل نہیں رکھتا باقی کاموں میں نین پوری نہیں ہوتی پوری پوری رات جاکتے ہیں کچھ لوگ ایسے کہ جو ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکے ہیں کچھ سائیکولوجیکل پرابلمز ان میں آنا شروع ہو چکی ہے کچھ بچے ہیں بلکل بدیت سے ہو گئے وہ گھروں سے بلکل ہی خائف سے رہتے ہیں کیونکہ وہ گیم میں ہی اتنے مشہول ہو جاتے اور یہ گیم ہے آن لائن گیم اس گیم کے اندر تین سے چار افراد کی ٹیم ہوتی ہے اور پھر وہ آپس میں کمیونکیشن کرتے ہیں تو جب یہ گیم کے پابندی لگائی گی تو اس وقت بہت بڑا احتجاج شروع ہو گیا سوشل میڈیا پر اس سے احتجاج کو لیٹ کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے وقار زکا صاحب تھے اور یہ احتجاج اتنی شدت اختیار کر گیا کہ جو وقار زکا صاحب ہیں انہوں نے بقاعدہ ٹویٹ کیا کھل لم کھلا اعلان کیا ویڈیوز بنائے کہ ہم ڈی چوپ پر دھرنا دینے والے ہیں چونکہ لوگڈون کی سچویشن تھی عید سر پہ تھی تو انہوں نے یہ عادہ کیا کہ ہم عید کے بعد ہی دھرنا دیں گے یعنی کہ ایک واقعی قومی مسئلہ بن گیا تھا عوام کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا اور اس حوالے سے فواج چودری صاحب اور اس کے لئے تانیہ ادروس صاحبہ جو ہے ان لوگوں نے سپورٹ کی تھی یعنی کہ پب جی کو گیم کو انبین کرنا چاہیے اس کے کوئی سائٹ ایفیکٹس نہیں ہیں لیکن والدین کی طرف سے شکایات تھی اب چونکہ جیسٹس آمیر فاروق صاحب جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جج ہے انہوں نے پی ٹی اے کو حکم دیا ہے کہ آپ پابندی ہٹا دے تو جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو اس کے بعد وقار زکا صاحب دوبارہ سے سوشل میڈیا پر ٹوٹر پر انسٹاگرام پر آ گیا اور انہوں نے وہاں پہ یہ بات کہی کہ جناب یہ تو سب میری محنت کی وجہ سے ہوا اور کچھ لوگ جو ان کے مخالفین تھے ان لوگوں نے کہا نہیں یہ ہماری جو ہے میوچل جو کامبینیشن تھی ہماری جو بالکل سب لوگوں کی مل جل کر محنت تھی اعتجاج تھا وہ جو ہے رنگ لائے لیکن پکار دکا کا کہنا ہے کہ نہیں اس کو صرف میں ہی لیڈ کر رہا تھا اور میں اس معاملے کو آخر تک لے کے جاؤں گا خیر معزز جج نے اب حکم کر دیا ہے پی ٹی اے کو پی ٹی اے کے جو ہے معاملات اس وقت پب جی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں اس گیم کے اندر شاید کوئی چینجنگ آتی ہے کوئی اس طرح کا فارمیٹ چینج کیا جاتا ہے جس سے نوجوانوں کا نقصان نہ ہو سائیکلوجیکل پرابلم جو ہے ان کو ریزولف کیا جاتا ہے یا نہیں جاتا اس کے لئے ابھی آپ کو انتظار کرنا ہوگا اگر آپ کرنٹ افیرز حالات حاضرہ میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کے لئے ہمارے چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا